موسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری تاج ایک ایسا شبد جسے سن کر سکون محسوس ہوتا ہے لیکن آج اسی تاج پر ادھکار کو لے کر ویوات پیدا ہو رہا ہے اتر پردیش کے منطری آزم خان نے مانگ کی ہے کہ تاج محل کے ذمہ داری وقف بورڈ کو سوپ دی جائے آزم خان کا یہ بیان اب راج نیتک شکل لیتا جا رہا ہے اور بی جے پی اس پر بھڑک گئی ہے صرف اشاروں میں ہوتی محبت اگر ان الفاظوں کو خوبصورتی قوم دیتا بس پتھر بن کے رہ جاتا تاج محل اگر اشکے اسے اپنی پہچان نہ دیتا میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں خائم ہے میری شان کہ میں تاج محل ہوں نہ جانے کتنے شائروں نے اپنی شائری سے نوازہ ہے تاج کو محبت کے ناجانے کتنے اپسانوں نے تات سے دل لگی کی ہوگی حالانکہ دل لگی تو ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن مزاج رومانی نہیں راج نیتک ہو چلا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے آگرہ کا تاج محل بس ایک دیدار بھر کے لیے دنیا بھر سے لوگ سنگ مرمر سے بنی محبت کی سفید نشانی تک کھیچے چلے آتے ہیں لیکن اب بیانوں کے ویواد کا زخیرہ تاج میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ اتر پردیش کے کیبنٹ منتری آزم خان نے شاہ جہاں کے اس امارت پر ادھکار کا مدہ سرے بازار کر دیا ہے سستی اگر امارت ہے تو ورگ بورڈ میں ہوگا اور مہنگی امارت ہے آمدنی کی امارت ہے تو بھرست سکر اس کا پیسہ لے گی تو یہ اس نکتہ نکاح سے ہم چاہتے ہیں کہ اسے سنی سنٹرل ورگ بورڈ کو دیل دیا جائے تاکہ وہ بقاعدہ اس کا اپنا ایک سسٹم بنائے انزام رکھے اور اس کی آمدنی سے مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کیا جا سکے ہم آپ کو بتا دیں کہ تاج محل کا زمہ آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا یعنی بھارتی پورا تتو سروی اکشن کے پاس ہے جو بھارت سرکار کے ادھین ایک سنگس تھا ہے لیکن اتر پردیش کے ورشت منتری اور مولائم کے خاصم خاص آزم خان نے سنی وقف بورڈ کے اور سے پاسا پھیکتے ہوئے مانگ کی ہے کہ اس بےمثال دھروہر کا ادھیکار اب سنی وقف بورڈ کو ملنا چاہیے آزم نے جب چال چلی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کا پورا بیورہ پیش کرنا بھی نہیں بھولے اتر پردیش کے سینئر منتری آزم خان کو اچانک سے مسلمانوں کی تعلیم کی فکر ہونے لگی ہے تاہبی کہہ رہے ہیں کہ تاج کو یوپی پردیش وقف ووڈ کی سمپتی گھوشت کرتے ہوئے اس کے رکھ رکھاو کا ذمہ انہیں دیا جانا چاہیے دھرتی پر پاک پیار کی سب سے بڑی نشانی ہے تاج محل حقیقت میں محبت کی مزار ہے لیکن منتری جی فرق بتاتے ہوئے اب اسے بھی سمجھا رہے ہیں تاج محل دو مسلمانوں کی قبریں ہیں آزم خان کی ان بیانوں پر ویوادوں کا محل کھڑا ہونے لگا ہے ہوگا بھی کیونکہ جس دھروہر پر کبھی سیاست کے چھیٹے نہیں پڑے تھے اب اس کا سفید دامن ادھکاروں کی اس جنگ میں داگدار ہو سکتا ہے آج تک آزم خان نے تاج محل پر ادھکار کو لے کر وقف بوڑ کی وقالت کی ہے بیان کی پیروی میں مسلم دھرمگرو ریشد محلی فرنگی بھی کود پڑے ہیں اور ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تاج محل کو نمازیوں کو پانچ وقت کے نماز پڑھنے کی اجازت دی جانی چاہیے دراصل تاج پر ادھکار کو لے کر یہ ماملہ سالوں پرانا ہے دوہزار پانچ میں عدالت نے اے ایس آئی کے حق میں تاج محل کو لے کر فیصلہ دیا تھا تاج کی خوبصورتی کو نہ جانے کتنی بندشوں میں پیرویا گیا ہوگا بولیوٹ میں جب بھی پیار اور عشق کے نگ میں گنگن آئے گئے تاج کبھی اچھوٹا نہیں رہا دو جانے والوں کی محبت کا یہ گھر ہے اب محبت کی اسی محل کی سفیدی پر سیاست کی پر چڑھتی جا رہی ہے پہلے یوپی کے شہری وکاس اور علف سنکھیک ماملوں کے منتری آزم خان نے رکھ رکھاو کا ادھکار پردیش وکھ بورڈ کو سوپنے کے چنگاری فین کی جس میں مسلم دھرم گروہ خالد رشید فیرنگی محلی اب ہوا دینے میں جھٹے ہیں تاج محل بھی ایک نیشنل منومنٹ ہے اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں لیکن اس کے اندر تاج جہاں کا مغبرہ بنا ہوا اس نقطہ نظر سے وہ ایک مغبرہ ہے اور اسی کیمپس میں تاج محل کے کیمپس میں مسجد بھی ہے تو اس نقطہ نظر سے یہ بنیادی طور پر اتر پردیش انی سنٹرل وکھ بورڈ کے انڈر میں آنا چاہیے تاج محل کے دیدار کے لیے ہر سال لاکھون لوگوں کا حجوم یہاں امرتا ہے دن کے وقت یہاں پریٹکوں کا ریلا لگا رہتا ہے ایسے میں تاج محل میں پانچ وقت کی نماز عطا کرنے کی مانگ کتنی جائز ہے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پرانی دوی کچلی مانگ کو آزم خان اور فیرنگی محلی نے پانی چھڑک کر زندہ کیا تو سوبے کے سیاست ویر اسے دھوپ دکھا کر لہلہانی کی کوشش میں ہیں جو تاج محل پر اس اندر میں مسجد ہے یقینی طور پر وہ عقاب کے سپرد کی جانی چاہیے اور اس میں جو نماز کا سلسلہ ہے مسجد تو بنائی نماز کیلئے جاتی ہیں اس میں صرف جمعہ تک سیمت نہیں ہونا چاہیے پنچ وقتہ نماز ہونا چاہیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پردیش سرکار کی نگرانی میں پردیش سرکار کی ذمہ داری کے ساتھ پردیش سرکار کو اس کی نگرانی کا عقاب کے تحت لیا جا کر دیا جا کر اور سارا نظام عقاب کے تھرو ہماری سوبے کی سرکار سمال ہے دراصل معاملہ قریب نو سال پرانا ہے جب اتر پردیش سننی سنٹرل وقت بورڈ نے تاج محل پر اپنا دعویٰ کوٹ میں پیش کیا تھا سننی وقت بورڈ نے مانگ کی تھی کہ تاج محل کی ذمہ داری رکھ رکھاؤ پرشاسن اور پربندن کا عدھکار اسے سوب دیا جائے لیکن دوہزار پانچ میں سپریم کوٹ نے سب ہی مانگوں کو کھاریس کرتے ہوئے فیصلہ بھارتی پراتتو سرویکشن کے حق میں سنایا تھا دنیا کے ساتھویں اجوبے میں سے ایک ہے تاج محل یونیسکو نے بھی تاج کو وشو دھروہر کی سوچی میں شامل کیا ہے لیکن ہندوستان کی اس شان کے استعمال کو لے کر ہی اب پیرودھا بھاسی بیانوں کی جھڑی لگنے لگی ہے لکنہ اسے آمیر حق کے ساتھ آج تک بھی اورو محبت کی امارت تاج محل پر ادھکار کی لڑائی میں بی جے پی سیدھے سیدھے تو نہیں اتری لیکن آزم خان کے بیان پر آگ ببولہ ضرور ہے اتر پردیش میں ودان سبا چناف کے لیے اپنی راجنیتک زمین مضبوط کرنے کی کوشش میں پارٹی کا آروپ ہے کہ آزم خان لوگوں کو ورگلا رہے ہیں تاج نگری کے نواسی بھی آزم خان کے بیان سے ارس احمد ہیں جب اتر پردیش کے سب سے فرشت منتری نے تاج پر ادھکار کو لے کر بیان دیا تو لگے ہاتھ اسے سمرتن دینے کی بھی بیار بہ جلی کس کا ہے تاج کس کے جمعہ ہو تاج کیا ہو تاج میں کئی سوالوں کی اچانک سے بوچھار شروع کر دی گئی تاج محل پر شروع ہوئی سیاست سے تاج نگری کے لوگ خفہ بھی ہیں اور خوف زدہ بھی یہاں کے ہوتل ویو ساہی کو لگنے لگا ہے کہ اگر محبت کی اس عظیم و شان نشانی پر راج نیتی کے باہنے بندشن لگا دی گئی تو کاروبار پر تو اثر پڑے گا ہی اس کی رونک بھی جاتی رہے گی میرا نیویدہ نے ان سبی لوگوں سے کہ کرپے ایسے بے وجہ بیواد گرست نہ کریں یہ پریم کا پرتیک ہے دنیا بھر میں پریم کی مثال ہے دنیا بھر کے پڑھٹکوں کو یہ آکرشت کرتا ہے اس کو وہی رہنے دیں اسے تاج کو تاج محل رہنے دیں اسے بیواد محل نہ بنائیں آزم خان کے زبان سے نکلا یہ کوئی پہلا بیوادیت بیان نہیں ہے لیکن معاملہ چکی کروڑوں لوگوں کی پسند تات سے جڑا ہے لہٰذا بات دور تلک جا سکتی ہے آگرہ سے ارون شرما کے ساتھ آج تک بیورو داج محل کی ذمہ داری سنی وقف بورٹ کو دینی کہ آزم خان کی مانگ ہے لیکن بہت کم لوگوں کو آخر یہ پتا ہے کہ وقف بورٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں آئیے ہم آپ کو سلسلے وار دھنگ سے سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں وقف بورٹ اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سولہ سو تریپن میں جب تاج محل کی جھگ سفے دیمارت اپنے پورے شباب کے ساتھ بن کر تیار ہوئی ہوگی تو مغل بادشاہ شاہ جہاں یقیناً اس وقت خود کو دنیا کا سب سے خوش انسان مان رہے ہوں گے لیکن انہوں نے شاید یہ نہیں سوچا ہوگا کہ سیکڑوں سالوں بعد ان کی بنوائی محبت کی بےمثال عمارت پر ہی سیاسی دعو پیج کا کھیل شروع ہو جائے گا آزم خان نے مانگ اٹھائی ہے کہ تاج کی ذمہ داری بھارتی پراتتو سروکشن سے ہٹا کر یوپی سنی سنٹرل وقت بورٹ کو سوپ دی جائے مانگ کتنی واضیب ہے یہ بحث کا مددہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کیاکہ یوپی سنی وقت بورٹ ہے کیا اور اس کی کیا بھومی کا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یوپی سنی وقت بورٹ ایک کانونی سنگستہ ہے جس کے ذمہ ان سبھی عمارتوں اور سمپتیوں کے رکھ رکھاو اور پربندن کا عدھکار ہے جن کا نرمان یا دان دیش کے مسلم شاسکوں یا مسلموں نے کیا ہے عام جنتہ اور سماج کے استعمال کے لیے ان میں مدرسہ مسجد مقبرا یا قبرستان شامل ہیں وقت بورٹ کی نیوکتی 1995 کے وقت فیکٹ کے تحت سرکار کے ذریعے کیا جاتا ہے سنی وقت بورٹ کا سنچالن سنی نیاموں کے حساب سے ہوتا ہے الگ لگ راجیوں میں وقت بورٹ کے ستھاپنا وہاں کی سرکاروں کے عدھین کیا جاتا ہے یوپی میں فلال 125,000 سمپتی کی ذمہ داری یوپی سنی وقت بورٹ کے عدھین ہے اگر آزم خان کی مانگ کے مطابق وقت بورٹ کو تاج محل کا عدھکار دیا جاتا ہے تو تاج محل کے ذریعے ہونے والی کمائی پر عدھکار بھی وقت بورٹ کا ہی ہوگا اور اسے استعمال کرنے کا حق بھی حالانکہ ایس آئی کے پاس وشششگیوں کی ٹیم ہوتی ہے جن کے پاس پرانی مارتوں کے رکھ رکھاو کا مہارت ہوتا ہے اور اس ماملے میں وقت بورٹ کمزور ہے حالانکہ اس پورے ماملے میں موکھ منتری اکھلیش یادب کی چھپی غور کرنے لائک ہے شاید انہیں بھی احساس ہوگا کہ بیوادوں سے دوری بھی راجنیتی کا ایک اہم پارٹ ہے آجتاک بیرو